بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں واؤ نیو اپڈی ٹی وی میں پیار سوستو دبائی میں ورک ویزا اور ٹورس ویزا کے حوالے سے بہت اہم خبر آئیے وہ آپ لوگ تک لازمی شیئر کرنی تھی جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ کوئی بھی خبر آتی ہے سب سے پہلے ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہمارے سبسکرائبر ہیں وہ سب سے پہلے یہ خبر دیکھ سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو پیار سوستو بہت زبرداس ویڈیو ہونے والی ہے تو ویڈیو پوری دیکھئے گا تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے دوستو لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے نیو آنے والے ناظرین سے پیار سوستو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کو آپ لوگوں نے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے اور اس ویڈیو کو ایک نیکی کا کام سمجھ کر زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں وغیرہ شیئر کر دیجئے گا تاکہ یہ ویڈیو کسی اور میرے بھائی کے کام آ جائے جو یو اے میں جانا چاہتا ہے یا وہاں پہ رہتا ہے کیونکہ جو وہاں پہ رہتے ہیں یہ خبر ان کے لیے بھی خاص ہونے والی ہے اور جو جانا چاہتے ہیں یعنی دبائی میں جانا چاہتے ہیں یا یو اے کی اور ریاستوں میں جانا چاہتے ہیں یہ خبر ان کے لیے بھی خاص ہونے والی ہے تو پیر سوستو جیسے کہ آپ لوگوں نے بہت ساری نیوز دیکھی ہوں گی بہت ساری سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی اس پہ بتایا جا رہا تھا کہ پبندی لگ گئی ہے یہ لگ گیا ہے تو واضح طور پہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو نوٹیفکیشن دبائی سے کل ہی جاری ہوا ہے ان لوگوں نے بولا ہے کہ جن کے ورک ویزا پہلے سے لگے ہوئے ہیں وہ جا سکتے ہیں جن کے ٹورسٹ ویزا پہلے سے لگے ہوئے ہیں وہ جا سکتے ہیں اب اگر اس میں ایک اور مین چیز بات ہے اگر آپ دبائی میں شارجہ میں ابو زبی میں رہتے ہو اور آپ وہاں پہ ریزیڈنٹ آپ کی پاس ریزیڈنٹ ویزا ہے تو آپ اپنے کسی بھی رشتے دار کو دو سال کے ورک پرمیٹ پہ وہاں پہ مگوا سکتے ہو یہ بھی قانون پاس ہو گیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیے گا تا اسی لیے بولا ہے کہ اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں اب ڈیٹک ساتھ نئی ویڈیو میں اللہ حافظ